اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے سجار سجیو آل اراؤنڈر اور آج جو ہے میں بنانے جا رہا ہوں چنے کی دال اور چکن کا سالن اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ تو جی یہ ہے کورنش شاہر جا کا کورنش ہے یہ کورنش باہر کے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ میں دال چنے کی اور چکن بنانے لگا ہوں آج تو آئے شروع کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ دال چکن بنانے کے لیے ہم کو کیا کیا چاہیے تو دکھائیں جی تو جی سب سے پہلے ہماری چکن آگی ہے سب سے پہلے چکن آگی ہے ہماری دو پیاز ہو گیا ایک ٹیماتر ہو گیا سب سے پہلے تو ہم دال کو جو ہے دیچکی میں ڈالیں گے اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں کٹنگ کریں گے صحیح ہے تو سب سے پہلے چنے کی دال میں یہ دیچکی میں ڈال لیتا ہوں اور کٹنگ کے لیے تو اُبلنے کے لیے رکھ دیتا ہوں اس کو کچن میں دھو گئے سب سے پہلے ہم پہلے کی طرح دنیاں کٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا جو دنیاں سبز دنیاں کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ لیں جی دنیاں کٹنگ ہو گیا اس کو پلیٹ میں ڈال لیا تو جی سبز مرچیں کٹنگ کر لیتا ہوں سبز مرچیں پہلے کی طرح ہی بھریک بھریک کٹ کر لینا ہے ایسے تو آج کی دو دال ہے پہلے میں نے ایک دفعہ بنائی تھی بہت مزیدار بنی تھی یہ ریسپی تو وہ میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی اس لئے میں آج پھر دوبارہ چنے کی دال اور جگن بنانے جا رہا ہوں تو اگر یہ میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل سجاد سجو آل ارانڈر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جنہوں نے نہیں کیا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں جی مرچیں کٹنگ ہو گئی ہیں ہماری کٹنگ جو ہے ٹماتر کی ابھی ہم ٹماتر کٹ کر لیتے ہیں وہ چھوڑی تھوڑی تیز نہیں ہے اس کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے داند ہیں یہ سہی کٹنگ کر لیتے ہیں تو ساتھ بیٹی میری کھیل رہی ہے تو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے بیٹا کیا کر رہی ہو میں جوس بیمہ کون سا جوس وہ امی بلا رہی ہے امی بلا رہی ہے امی بلا رہی ہے امی کی بات سنو بولو کیا بات ہے چلوں جو خول کر در خنا امی کی بات ہے روک dresses چلیں 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 کی غوم کریں گھومیں پھر conex تم نہیں گھوم کر سکتے تو چلیں چی ہم جو ہے ٹماتر کی کٹنگ ہو گیا ٹماتر کی کٹنگ ہو گیا ٹماتر کی کٹنگ ہو گیا ٹماتر کی کٹنگ ہو گئی ہے تو اس کو جو ہم جو ہے نا پلیٹ میں ڈال دی ہم نے تو نیکسٹ ہم چھیل لیتے ہیں ادرک تو نیکس بار ہی ہے یہ ہماری ادرک کی کٹنگ کی چھیلنے کی اور کٹنگ کرنے کی تو چلے جی ادرک چھیل لیا اس کو ہمیں کٹنگ کر لیا تو بیٹا پاہ پیچھے کر کے بیٹھو جیسے میں بیٹھا ہوں کہا اسے بیٹھو جیسے میں بیٹھوں کہا پیچھے کر روپا ایسے گیر جیسے میں بیٹھو یہ کیا کر دیا ایسا نہیں کرو تو ادرک کو کوٹنا ہے چھوٹا چھوٹا کر لیا ادرک کو تو اس کے بعد نیکس جو ہمیں لیسن چھیل کے چھل لیتے ہیں نمک چیز نمک نمک ابھی باری نہیں آئی نا جب نمک کی باری آئے گی تو نمک اس کے ساتھ رکھ لیں پیاز کیا جیز پیاز لیسن پیاز ادھرک ٹوماٹر مرچیں دنیا مرچیں ٹوماٹر لسن ادھرک 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 بولو ادھرک بولو ادھرک چکن بولو چکن 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 ہاں 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 ککڑ نہیں مرگی ہے مرگی ہے مرگی ہے مرگی کیا جیز ہے مبادی مبادی نہیں مرگی شاپر دے مرگی ہے چلو اس کو کوٹنا ہے اس لیے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو صحیح ہے نا بیٹھا کیا کر لینا ہے چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے پھر کھوٹ لینا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے کھوٹ لینا ہے کھوٹ لینا ہے کھوٹ لینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم کیا کٹ کریں گے پیاز پیاز کو پہلے چھل لیتا ہے تو پیاز چھل لیے میں نے اب اس کو بریگ بریگ کٹ کر لینا چلے جی پیاز بھی ہمارا کٹنگ ہو گیا ابھی یہاں کا کام ختم ہو گیا اب ہم چلتے ہیں کیچن میں باقی کام ہے کیچن میں کیا کیا مسئلہ چاہیے اس کے لیے وہ ہمیں آپ کو جا کے کیچن میں بتاتا تو لیں جی میں آگئے ہوں کیچن میں سب سے پہلے میں کوکنگ آئل ڈالوں گا دیچکی میں تو اس کو تھوڑا سا گرم کر لوں گا آئل کو تو آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد سب سے پہلے میں اس میں پیاز شامل کروں گا تو لیں جی تقریباً دو منٹ ہو چکے اور آئل گرم ہو چکے اور میں پیاز شامل کرنے لگا ہوں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز شامل کر دی ہیں میں نے ان کو بھی برون کر لوں گا ویڈیو پوری دیکھئے گا سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کیونکہ یہ تھوڑا الگ ٹائپ کا ریسپی ہے تو الکے الکے ہو چکے ہیں میں نے دال چین ہی گا دو تین پیس میں نے ڈال دیا اس کے اندر تو ہلکا ہلکا فرائی کر لیں اس کو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا تو یہ دیکھیں ہو چکے ہیں پیاز برون اس کے بعد میں نیکسٹ چکن اس کے اندر شامل کر لوں گا چکن کو اس کے اندر شامل کر کے اچھا سا فرائی کر لینا چکن کو یہ یہ ڈیفرینٹ ریسپی ہے تو اس کو اسی لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چکن کو بلکل لال شروع کر لینا برون بھون لینا اچھی طرح تو لے جی چکن جو ہماری برون ہو رہی ہے دیکھیں کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ساتھ ساتھ ڈال بھی اوبال ہو چکی اوبال چکی ہے وہ بھی اوبال رہی ہے لاتے جانا اچھا سا اس کو بھون لینا بلکل جب برون کلر ہو جائے تو ابھی برون ہو چکی ہے میں اس کے اندر لسے ندرک کا پیس شامل کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لسے ندرک کا پیس شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اور تھوڑا سا فرائی کر لینا بھون لینا تک تو لچنے درد کا پیسٹ بھون چکا ہے اس کے ساتھ میں ٹوماٹر مرچیں شامل کر لیتا ہوں ٹوماٹر مرچیں ٹوڑی سی ہلا کے ساتھ ہی میں دوسرے مسائلیں شامل کروں گا بھی تو لینجی یہ ہے چکن کنور کے کیوبز ہیں کنور کے چکن کیوبز ہیں اور یہ ساتھ دوسرے مسائلیں ہیں اس کے ساتھ بہت اچھا تھا ٹیسٹ بنے گا دال چکن کا ہمارا بہت مزیدار بنتی ہے بہت ہی سپیشل قسم کی تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اور یہ نمک ہے کلونجی ہے سوکھی میتھی پوڑر ہے دلی مرچیں پیسوہ گرم مسائلہ کالی مرچیں پیسوہ دنیا پیسوہ کشمیری مرچ لال اور حل دی تو میں شامل کر دیئے اس کے ساتھ بچہ سبون لیا شامل کر کے بلکل الحمدللہ سب مسائلیں جو مکس ہو چکے ہیں بون چکے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں آئل چھوڑ دیا اچھی گھن نے بلکل اچھی طریقے بون گئی ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کے ساتھ ڈال مکس کر لوں گا ڈال کو پانی الگ کر کے ڈال کا اور اچھا ہے اس کو فرائی کرنا ساتھ پہلے تو یہ دیکھیں بلکل فائنل ہو چکی ہے ابھی بون چکی ہے مزید اور میں نے بون لیا چیزیں تو ابھی جو ہے ڈال مکس کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال کا پانی نکال کے سپریٹ کر لینا الگ پھر وہی پانی جس میں بوائل کیا وہی پانی اس کے اندر ڈال دینا ہے تو یہ ڈال کو بھی اچھا زبون لینا ہے چنے کی ڈال کو اچھا زبون کر اچھا زبون لینا اس کو تو اچھا زبون لینا اس کو بھوننے کے بعد تو یہ بھون چکی ہے دیکھری بل تو اس کے بعد جی میں اس کے اندر جو ہے پانی اس کا رکھا ہوا تھا وہ شامل کر لیتا ہوں جس میں میں نے بوائل کیا تو یہ پانی ہے ڈال کا ہوئی والا تو پانی مکس کر کے ہلا کے پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھا زبون لینا ہے تو ماشاءاللہ بہت مزیدار بنتی ہے یہ رسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو دال ہے وہ تیار ہو چکی ہے پانچ منٹ دس منٹ اُبل چکی ہے پک چکی ہے بلکل ساتھ مکس ہو گئی ہے سب کچھ تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری دال تیار ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں بھی دنیاں ڈال لوں گا اور سوکھی میتھی اس ساتھ دنیاں اور سوکھی میتھی ہے یہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ بنا دال کا بہت مزیدار بنی ہے تو یہ دیکھئے جی ایسی شکل آئی اس کی ڈال کے بہت زبردس تیار ہوئی ہے ڈال لے جی الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو دال اور چکن ہیں بہت مزیدار بنی بہت ٹیسٹی بنی ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ دوستوں کے ساتھ میرا یوٹیوب چینل سجاد سجو آل راونڈر کو ضرور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی